جے ہند آج ہم لوگ کوویڈ کے بارے میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں کوویڈ 1 اور 2 جو یہ دو لہرے ہو کر گئیں ان دونوں کے دوران بہت سارے پریواروں نے اپنے پریجنوں کو کھویا بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو کھویا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کی یا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی جس کے لکشن آج تک جو ہیں ان کے شریف پہ دکھتے ہیں اور اس کا جو نقصان شریف کو ہو کر گیا ہے وہ آج تک ان لوگوں کے ساتھ ہے یہ بہت کافی ہے یہ بات ریالائز کرنے کے لئے کہ کوویڈ خطرناک اور جان لیوا تھا اب ہم کوویڈ کی تیسری لہر کی باتیں آگے پیچھے سماج میں اخباروں میں نیوز میں سننے لگے ہیں بہت سارے ایسے راجے ہیں کہ اندر شاسد پردیش ہیں جہاں پر کوویڈ کی تیسری لہر دیکھنے کو مل رہی ہے آج آپ لوگوں کے سامنے میرے آنے کا کی وجہ جو ہے وہ بھی یہی ہے جب آپ آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کو دوبارہ سے کوویڈ پوزٹیو ہوتے دیکھیں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ ہم دوبارہ کوویڈ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جو ہماری ایکسپرٹس ہیں اس سلسلے میں جو ڈاکٹرز ہیں جو بہت اچھے میڈیکل ایکسپرٹس ہیں دیش کے دنیا کے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے تک تیسری بار کوویڈ ہمیں اپنی چپیٹ پر لے پائے گا اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم لوگوں نے کیا تیاریاں کی ہیں اور اس کوویڈ سے بچنے کا کیا اوپائے ہے جو سرکار کی گائیڈ لائنز ہیں وہ کافی سمپل ہیں اور ان کو میں دوبارہ دورانا چاہتی ہوں پہلا بھیڑ نہ کریں بھیڑ بھار کے علاقے میں نہ جائیں دوسرا ماسک کو چہرے سے نہ اترنے دیں ماسک کا چہرے سے اترنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور نمبر تھرڈ ہاتھوں کو کنٹینیوسلی 20 سیکنڈ سے زیادہ دھوئیں سابون سے یہ تین چیزیں سب کو بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سب کو یاد ہیں اس کے علاوہ کووڈ کی تیسری لہر میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید چھوٹے عمر کے لوگوں کو اس کا نقصان بھرنا پڑے گا فارس لہر میں سینئے سٹیزنز ہم نے بہت سارے بیمار دیکھے سیکنڈ لہر میں میڈ ایج کے لوگوں کو بیمار ہوتے دیکھا اور اب یہ اور بھی نیچے ایج گروپ کی طرف ہٹ کرے گا اگر ایسا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے ایڈالسنٹس اور بچے ینگ ایڈالٹس ان سب لوگوں کو بھیڑ بھار کے علاقوں سے بچانا ہے جتنا زیادہ ہو سکے بچانا ہے اب میں آپ لوگوں کو اپنا ایکشن پلان جو ہے کہ کووڈ تھریگ سے ادھمپور کیسے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم آج کی تاریخ میں آج دو سپٹیمبر دو ہزار اکیس کو ادھمپور سیون کیسے کے ساتھ ہے we have seven active covid cases right now in the district یہ ساتھوں asymptomatic ہیں ایک ہمارا micro containment zone ہے اوپر والے نے چاہا medical team کی revenue team کی اور public کا ساتھ ملا تو یہ جو ساتھ cases ہیں دھیرے دھیرے zero ہونے چاہیے ہم لوگ zero کی لڑائی لڑیں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ zero کی لڑائی لڑنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی suggestions چاہتی ہوں یہ ایک zero ہے جو ادھمپور کو چاہیے we need to be covid zero سو کیا کرنا ہے پہلی چیز بہت زیادہ ضروری ہم لوگوں نے ایک initiative ایک مہینے سے شروع کیا ہے جس کا نام ہے health card initiative یہ ایک health card ہے یہ card ہم لوگوں نے ready fordhi والے shopkeepers ان کے employees drivers ان کے cleaners conductors اور construction workers کو issue کیے ہیں یہ health cards دیرے دیرے کر کے ہم باقی categories کو بھی issue کریں گے اس میں آپ کو اس طریقے سے 4-5-6 مہینوں کے لیے اپنا testing اور اس کا result سامنے نظر آئے گا یہ card آپ موڑ کے اپنے پرس پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی جیبوں میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جہاں پر بھی آپ کو پوچھا جائے you know that you are covid negative so this health card initiative has been with us for last one month more than one month آج کی تاریخ میں پچھلے کل کا ڈیٹا لیں تو 2700 cards جو ہیں ہم نے issue کر دیئے ہیں ان cards کے چلتے ہمیں بہت فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر مہینے ہم لوگ اس میں ریٹ یا RT-PCR بہت آسان documentary evidence دے گا اب اگر کوئی دکاندار یہ سوچتا ہے کہ RT-PCR میں اس کو دکان دو بار بند کرنی پڑتی ہے تو ریٹ کروا لیجئے بہت testing بہت ضروری ہے یہی principal employers جو ہیں جیسے کی contractors وہ سبھی مزدوروں کے health card کی ذمہ داری ARTO ساہب کو special instructions دی گئی ہے کہ وہ سبھی drivers کے wind screen پہ یہ card جو ہے plastic cover میں چپکا دیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا testing اس کی ہو رہی second action plan second point vaccination vaccination جو ہے 45 years and above we are 100 more than 100% جو 18 سے 44 کا IU work ہے اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک 64% achievement ہماری ہو چکی ہے کہنے کا تاتور یہ ہے کہ Udhampur کی adult population 76% and above ابھی 76% جو ہے وہ vaccinated ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آبادی ہماری vaccinated ہو چکی ہے بٹ پھر بھی ابھی یہ جو باقی کا percentage ہے یہ achieve کرنا نکالنے میں سمرت ہوئے تو آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیا جائے گا اور آپ اس کو چھوٹا card vaccination card v card جیسے یہ ہمارا covid card ہے یہ ہمارا v card ہوگا جو ہم اپنی جیب میں اور پرس میں لے کے اس کو جا سکتے ہیں کیوں یہ ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ادھمپور district administration نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب ہم بہت سارے جگہوں پر vaccination card کو پوچھنا شروع کریں کہ کیا آپ کے پاس card ہے یا نہیں for example official meetings میں vaccination card ضرور پوچھا جائے گا آپ کے جتنے بھی restaurants ہیں hotels ہیں وہاں vaccination card پوچھا جائے گا آپ کی گاڑیاں ہیں گاڑیوں کے ڈرائیور اور cleaners کے پاس vaccination card کا ہونا بہت ضروری ہے ریڈی والے فڑی والے hawkers ان کے پاس vaccination card سے آنے والے دنوں میں vaccination card کو پوچھنا شروع کر دیں گے تو یہ جو بڑے والا final certificate ہے covid vaccination کا اس کو اپنی جیب میں رکھنا بہت زیادہ آپ لوگوں کے لئے ضروری ہوگا اب last میں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں شاید سرکار schools and colleges کو consider کرنے کی سوچے کہ ان کو کھولنا ہے کیسے کھولیں گے کیسے ہم school colleges میں جا پائیں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے vaccination تو میری chief education officer udhampur کو ہم directions issue کری ہیں کہ آنے والے ایک ہفتے میں ہمیں یہ reporting ہر ایک zone سے دیں گے کہ سارے teachers جتنے بھی teachers جس school colleges میں ہیں all are requested کہ اپنے staff کو vaccinate کروائیے اور vaccination card ان کو ساتھ لینے کے لیے instructions جاری کیجئے جو بچے 18 سال سے اوپر ہیں چاہے وہ school میں ہیں چاہے colleges میں ہیں وہ بھی vaccination اگلے ایک ہفتے میں ہم نے یہ کام ضرور کر دینا ہے سہت کارڈ سہت کارڈ جو ہے وہ ہم لوگوں نے آج تک 77% families district میں سہت کارڈ اپنے پریوار جنوں کے لیے issue کروا چکے یہ جو families ہیں ان میں ہم نے آج تک کنجا percent 51% individuals کو سہت کارڈ issue کر دیا کہنے کا تات پر جو آیوش مان بھارت سکیم تھی اب سہت کارڈ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے اور وہ سہت کارڈ آپ کو سالانہ 5 لاکھ روپے کا جو میڈیکل کور ہے وہ دیتا ہے پی آر آئیز ہمارے ساتھ بہت بہترین طریقے سے جڑے ہیں پر دے ہم لوگ ہزار تک کارڈ جو ہیں وہ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پندھنہ سو کارڈ پر دے ہمارا ٹارگٹ رہے گا پی آر آئیز سر پنچز پنچز بلوک دیویلپمنٹ کاؤنسل چیئرمن ڈی 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 آخری میں ایک ایسی بات جو کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھمپور نے کوویڈ ون میں اور ٹو میں ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا بہت ساتھ دیا تیسری بار بھی جو ہمارے آگے آنے دنوں میں فیسٹیویلز ہیں بہت سارے فیسٹیویلز ایسے ہیں جو کی اکٹوبر نوویمبر میں آئیں گے سبھی لوگوں سے جیسے پچھلے دنوں کے فیسٹیویلز کو ہم نے سنبھالا بہت 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 طریقے سے پبلک نمائندوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو سنبھالا آگے آنے جتنے بھی ریلیجوز فیسٹیویلز ہیں کوشش کی جائے کہ پچھے سے زیادہ لوگ کسی بھی ریلیجوز ادارے میں نہ دکھیں پچھے سے زیادہ لوگوں کا دکھنا کووڈ کے لیے آمنترن ہے اسی لیے سرکار نے 25 کی ایک limit تائے کر رکھی ہے میری سب ہی ادھم پور واسیوں سے یہ ریکویسٹ ہے اور بہت ہی ونم روینتی سے یہ ہے کہ ادھم پور ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا ساتھ دیں اور کووڈ کے پوزیٹیو کیسز کو ہم نے جتنا سٹرکٹلی کنٹین کر پائیں اتنا ہم کریں گے بھیڑ سے دور رہیے اور ہاتھوں کو دھوتے رہیے کووڈ دوبارہ ہمارے دروازوں کو دستک دے رہا ہے اس کی چنوٹی اور اس کے جتنے بھی خطرے کے نشان ہیں لکشن ہیں ان کو پہچاننا دوبارہ شروع کر دیجئے جائے ہند